خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ قائد مسلم اقنون کی زیر سدارت مشاورت اجلاس ختم ہو گیا نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا گیا سابق وزیراعظم کو کل شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا جائے گا ذاتی مولیز ڈاکٹر ادنان کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو ہوئی جس میں ان کا یہ کہنا تھا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے دانیال راچور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال آگاہ کیجئے گا مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں آج بالکل سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا جانا تھا کیونکہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے شریف فیملی پہلے ہی کنسن شو کر چکی ہے اور بارہاں اظہار کر چکی ہیں کہ نواز شریف کی جو صحت ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس پر تشویج کا اظہار کرتی نہیں ہے اور نواز شریف کو صحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی جانب سے چھے ہفتوں کا رہائی دی گئی ہے ریلیف میلا ہے کورٹ لکپت جیل کے بعد ان کو ان کی رہائشگاہ رات کو منتقل کر دیا ہے وہ اپنی رہائشگاہ میں موجود ہیں آج پہلا روز تھا صبح صحت کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر نواز شریف کی سابزادی مریم نواز بھی موجود تھی اور ذاتی معالی ڈاکٹر ادنان بھی موجود تھے ساتھ ساتھ شریف میڈیکل سٹی کے جو ہے سینئر پروفیسر اور ڈاکٹروں پر مشتمل لوگ بھی یہاں پر موجود تھے اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا جانا تھا اور یہ گوھر کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو اب کس ہسپتال میں منتقل کیا جائے بلاول بھٹو زرداری کی پیش کش پر نائی سی ویڈی ہاسپٹل جو سندھ کا آیا وہاں پر منتقل کرنے پر بھی گوھر کیا گیا نیز ساتھ ساتھ شریف میڈیکل سٹی جو ان کا اپنا شریف خاندان کا ہسپتال ہے اس پر بھی منتقل کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی جبکہ حت بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کل جو ہے نواز شریف کو شریف میڈیکل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے گا وہاں پر جو سینئر ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں ایکسپرڈ ہیں وہ جو ہیں نواز شریف کے مختلف ٹیسٹ کریں گے معاینے کریں گے کیونکہ ڈاکٹر ادنان نے بات بھی کی ہے اور نواز شریف کو گردوں کا بلڈ پریچر شوگر سمید جو ہے دل کے آرزے میں وہ ممتلا ہیں تو اس حوالے سے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نواز شریف کا جو علاج ہے وہ کہاں کیا جائے گا کس طرح کیا جائے گا اور آیا کہ جو چھے ہفتے ان کو رلیف ملے ہیں کیا چھے ہفتوں میں ان کا علاج ہو بھی سکے گا یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ قانونی پہلوں پر بھی ایک اہم مشاورتی بیٹھے اس وقت جاری ہے نواز شریف کی زیرے صدارت اس اجلاس کے اندر نواز شریف صدارت کر رہے ہیں اور پارٹی کے صدر شباز شریف مجود ہیں آزم نصیر طارج جو شریف خاندان کے وکیل ہیں وہ بھی مجود ہیں ملک محمد احمد خان بھی اس اجلاس کے اندر موجود ہیں قانونی پہلوں پر بھی مشاورت جاری ہے سابق وزیر آزمیہ محمد نواز شریف کو کل میڈیکل سیٹی منتقل کیا جائے گا وہاں پر ایک میڈیکل بورڈ بھی بنایا جائے گا جو کہ اپنی اپنی ریکمینڈیشن دے گا علاج کے حوالے سے بہت شکریہ دانے اللہ اٹھور آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کی اس لاز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کیا کہنا تھا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اندھرا پر اگل ہی ہے تو میں نے کے بارے رہی ہے تو کل صبح انشاء اللہ کو ڈاکٹر ایک ہے ہم نے ہما پرولی ہمارے ہمارے میں مارےksiار ہمتے ہیں اور میں نے اپس ایکسپرٹوں کی کوپس سے بائم کر رہے ہیں جو ملک آفٹر کریں گے اور وہاں سے پارا رہا سمیں گے اپنے کوئی اڈیوان جگھے جو انفیسٹیکیشنیسکراتی ہیں جو بپر ہمارے سمیں گے جو کیے جائیں گے